آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ اگر لوسلی ترجمہ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے اور جب بچے امتحان کے اندر چٹنگ کر رہے ہوں بیٹھ کے تو یہ نہ صرف بچوں کے حد تک بلکہ ان کے والدین کے حد تک اور جو ٹیچرز ان کو پڑھاتے ہیں جو اگزامینیشن سینٹرز ان کے امتحان لیتے ہیں حکومت انتظامیاں سب کے اوپر سوالیاں نشان آتا ہے اور یہ وہ بچے ہیں جو کل کو بڑے ہو کے جنہوں نے ملک کی باگ دور سمالنی ہے اور آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اور میرا مستقبل کیسا ہوگا بندی کا بیچ ڈالیں تو وہ اس میں سے آپ کو کریلا ملے تو جو آپ کر رہے ہیں وہی آپ کل کو دیکھیں گے اور ساتھی ساتھ ہم مراد علی شاہ صاحب کی کاوش کو سراہیں کرٹیسائز کریں جو انہوں نے خط لکھ کے والدین کو کہنے کی کوشش کی کہ جناب اپنے بچوں کو روکیے نکل کرنے سے کیونکہ اس سے پہلے مراد علی شاہ صاحب کو اپنے سکولوں کا نظام ٹھیک کرنا ہے جس طریقے سے ٹیچرز بھرتی ہوتے ہیں وہ ٹھیک کرنا ہے جس قسم کی سیکیورٹی پروائیٹ کی جاتی ہے ایکزیمنیشن سینٹرز میں سکولوں کے وہ پولیس والوں کو ٹھیک کرنا ہے کیونکہ ایڈی خاجہ صاحب نے اس کے اوپر بھی نوٹس لے لیا ہے بجلی تک تو مہیہ کی نہیں جاتی تو ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ بچے خود سے جو ہیں وہ بہت اچھے ایکزیمنز دیں گے آئی کن گو آن این آن آباؤٹس سبجیک لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایکسپرٹ رائے اس کے اوپر کولم نگار ہیں اور اس فیلڈ میں کام بھی کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں بڑی اچھے طریقے سے ساتھی ساتھ ڈاکٹر مختار احمد صاحب ٹیلیف آن لائن پر موجود ہیں چیئر پرسن ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے میں ڈاکٹر مختار صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ جو کھیپ ہم بچوں کی دیکھ رہے ہیں جو امتحانات دے رہے ہیں اس وقت کل کو یہ بڑے ہو کے کالجز میں بھی جائیں گے یونیورسٹیز میں بھی جائیں گے کیا فیوچر آپ ان کا دیکھتے ہیں ڈاکٹر مختار صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ میں جو شروع میں بات کی یہ تو اس سے بھی بری بات ہے اس میں ہم سارے کسور ہوا رہے ہیں ان بچوں کو کیا کلا کریں گے کیونکہ معاشرے میں جو ہمارے برائیاں صلاحیت کر گئی ہیں اس میں میری اور آپ تو بھی ہمارے سے اوپر بھی جو حضرت لوگ ہیں ہم لوگوں میں جلتی ہیں ورنہ کیسے ہو سکتا تھا اگر ہم نے ترکیت اترکیت کی ہو اگر ہم نے معاشرے کے اندر یہ برائی کو دسپرش کیا ہوتا بروں کے کوئی بہت ہے اس پر ایتنی نہیں پھیل it is just indication of our society value کہ ہمارے سسٹم کے اندر کیا value system back ہے یہ تو بڑے انفرشنی رہا ہے اس کا لی میں اس کا لی اس کا لی نہیں دیکھتا کہ آپ نے کہا کہ دنڈی لگائیں گے تو کریلا ہوگے گا اسے بھی آپ expect کرتے ہیں کہ کریلا لگائیں گے تو دنڈی ہوگی یہ that is انفرشنی انفرشنی ڈاٹ صاحب اس کو کیونکہ آپ بھی اس شعبے سے وابستہ ہیں گو آپ ہائر ایڈوکیشن سے ڈیل کرتے ہیں اب حکومت کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہو سکتا بھائی اصل میں یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ ہر چیز کے ذمہ داری ایسے آپ نے صحیح کہا کہ ذمہ داری تو نیچرلی کار میں ایسے اداروں کی ہے لیکن یہ معاشر کی ایک ہمارا علمیہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر برائیت اتنی برائیت میں برائیت کر گئی ہے پیرنٹس فالو کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اچھے نمبر لائکنے ہیں بچے آپ نے ایک ابھی پیسے جنہا وہ کلی پر ایک آپ نے ایک ایسمنٹ چلائی تھی بڑی اچھی کہ جب وہ باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ دے رہا ہے گریشن شیفر تو جب اس کے داپ لے گا وہ مسئلہ آتا ہے یا پیچر کہتی تو وہ اپنے پیسے نکال کے اسے جاتا ہے کہ یہ پیسے لے لو مرے نمبر اچھی طرح ہو تو یہ تو علمیہ ہے نا تھی اس نے اور آپ کہتے ہیں یونیورسٹی میں بھی اس کا اثر آگیا ہوا لیکن یہ وہی ہمیں ایک معاشرے کی جو برائی ہیں وہ ہر ٹیکٹر میں ہیں ہمارے یونیورسٹی میں پلیجرزم ہوتی ہے ہمارے یونیورسٹیوں میں اس کا کی چیٹنگ کیسے بکڑی جاتے ہیں تو یہ عمیہ ہے یہ منحسل قوم ہمیں سب معاشرے کو پورے کو اس کی ذمہ داری لے کر اس کو انڈل کرنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری چھوڑ کے دوسروں پر ڈالیں گورنمنٹ کرے گے جو منسل صاحب کریں گے سب کو کرنا ہے میں درہا علی مہین صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں علی مہین صاحب یہ بچے جو امتحانوں کے اندر آپ کو چٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسات ازہ جو ہیں وہ موجود ہیں اور ہمیں تو جو میڈیا والے دکھاتے ہیں اس میں تو یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہر دوسرا بچہ کوئی موبائل کھول کے بیٹھا ہوا ہے کوئی کتاب کھول کے بیٹھا ہوا ہے کوئی پیپر لے کر بیٹھا ہوا ہے دیکھیں میں ڈاکٹر مختار کی بات سیکنڈ کروں گا کہ جب برائی اتنی وہ معاشرے کے لئے اتنے اور پورا معاشرہ اس کے اندر کمپلسٹ ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی آپ چیٹنگ کر رہے ہیں اور اس میں صرف دیکھیں بچہ کیا بچہ جو نائنس ٹینٹھ کے پیپر دے رہے ہوتے ہیں یا گیارویں بیارویں کی پیپر دے رہے ہوتے ہیں چودہ سال کے پندرہ سال کے بچے ہیں آپ ان کو کہاں کسوروار ٹھرائیں گے دیکھیں آپ نے اس انوائرمنٹ کو دیکھنا ہے جس کے اندر وہ بچے جو مائنرز ہیں جو ابھی سمجھدار نہیں ہوئے اڈلٹس نہیں ہوئے ان کو پیرنٹس جو ہیں وہ انکریج کرتے ہیں چیٹنگ کرنے کے لئے ان کو روکا نہیں جاتا اسادزہ کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ بچے کے نمبر آ جائیں یا ان کو پرواہ نہیں ہوتی جو انویجیلیٹرز ہوتے ہیں تو ایک تو یہ ایول جو ہے یہ ڈیویلپ ہو چکا ہے لیکن I wouldn't say کہ پیرنٹس وہ انکریج کرتے ہیں دیکھیں پیرنٹس to this extent ابھی یہ تو اس سال ایونٹ ہوا لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کچھ ایونٹس میں کہ پیرنٹس باہر کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے تھے وہ پیپرز دے رہے تھے اندر یا بھائی کھڑا ہوا تھا اور obviously جب آپ ایک ریٹ ریس بنا لیتے ہیں جس کے اندر morals are less important than the marks you're getting تو تب آپ کو اس طرح کی behaviors نظر آتے ہیں اور اس میں چلیں یہ تو ہو گیا نا کہ ایک opportunity ہے جس کو exploit کر کے لوگ cheat کر رہے ہیں لیکن اس سے بھی بڑا علمیا یہ ہے اور یہ بڑا interesting ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے اس پہ notice لیا کہ جب cheating ہو رہی ہے لیکن اس سے جو زیادہ بڑا problem ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے exam boards کا حال کیا ہے کہ ابھی غلط set ہوئے ہوئے تھے اس میں کچھ multiple choice questions کے اندر دو options correct تھیں کسی میں کوئی option correct نہیں تھی اور پھر وہ exams invigilate کیسے کرائے جاتے ہیں ان papers کی security کیا ہوتی ہے papers لوگ خرید لیتے ہیں ان کی security کیا ہوتی ہے اور پھر invigilators جو ہیں وہ اس examination hall کے اندر کس طرح اس paper کو conduct کر آ رہے ہیں کہ مطلب main fault تو وہاں ہے نا کہ invigilator کیسے allow کر رہا ہے بلکل ٹھیک کہ ایک بچہ اپنا موبائل نکال کے استعمال کرے invigilator کیسے allow کر رہا ہے کہ ایک بچہ کاغذ کو دیکھ رہا ہے complicit ملا ہو ایسا complicit ہے چاہے وہ corruption کی وجہ سے ہے چاہے وہ nonchalance ہے چاہے اس کو پرواہ نہیں ہے لیکن main problem تو یہ ہے کہ آپ کا exam board جو ہے یا جو examination لے رہے ہیں وہ اس کی invigilation ہی نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے cheating ہو رہی ہے ٹھیک ڈوٹس اب آپ کے خیال میں اب انتظامیاں کو کوئی سخت سب کو سخت ایکشن لینا چاہیے جن کے بچے ان کے پیرنٹس کو سخت ایکشن لینا چاہیے جن سکولوں کے بچے ہیں ان کو سخت ایکشن لینا چاہیے جو پیچر وہاں کھڑے کہ سارا کچھ قرار ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے یہ جب تک ہم اس برائی ان برائیوں کو پپلیکلی اور کھڑے ہو کر روکیں گے نہیں یہ نہیں رکنے والے بھائی ہم صرف میڈیا پہ دکھانے سے کہ کیا ہوگا لوگ کو ہمیں انجوائے کر کے اب تو چھوٹی موٹی برائی کو لوگ کہتے ہیں اچھا بس اتنے اس سے بڑی بڑی برائی ہوگی ابھی جو معلوش کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ اب آسفہ سب سپٹم سیول بنتی جا رہی ہے جو بڑی سپٹی سے تراب کر رہی ہے بلکل آپ نے بلکل زبدست نشان دہی کی کہ عمومی طور پہ جو اس کا ریاکشن ہوتا ہے مسکرا کے سر جھٹک کے ایک دو باتیں کر کے دیکھیں یہ چیٹنگ ہو رہی ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے کہ یہ بڑا علمیہ ہے اس سے بڑا پرابلم ہے کیونکہ کل کو یہی بچوں نے آگے آنا ہے کیا سٹیک پہ لگا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب خطرات کیا ہیں اگر ہم یہ علاو کر دیتے ہیں اور نہیں روکتے اس پریکٹس کو بھائی بہت دیکھیں نا کل ان میں سے کوئی ڈاپٹر بنیں گے جن کو اے پی سی بھی پتا ہوگی کل ان میں سے کوئی پائلٹ بنے گا وہ تو ممارے گا لوگوں کو کل ان میں سے کوئی ٹیچر بنے گا اگلی نسلوں کو تباہ کریں گے جنہوں نے خود کی بنیاد یہ رکھی ہوگی وہ آگے کیا کریں گے وہ تو آگے خود طریقے بتائیں گے یہ تھا یہ شارٹ کرتا ہے اس لیے سے نمبر لوگ کے ساتھ تو یہ معاشرہ ہمارا تو نہیں غابل سکتا اس کی چیزوں سے اس کی ضروری ہے کہ اس کو سکتی سے ہر لیول پہ رکھا جائے گورنمنٹ لیول پہ سوسائیٹی لیول پہ دیکھیں ہم پرانے وقتوں میں جا ہم تو پرانے وقتوں پہ لوگ ہیں جی تو وہاں معاشرے میں کچھ ملے والا بھی غلطی کرتے دیکھتا تو لگا دیتا تھا آج کل تو آدم کو آدھ لگائیں تو مغل کا پورا خاندان آ جاتا کہ آپ پن ہوتے ہیں ہمارا بچہ جو مرضی کرے تو یہ معاشرے کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی ہمارے امام کو ہمارے اشتاد کو ہماری معاشرے کے ہر سرط کو اپنا رول پڑے کرنا پڑے گا پھر یہ برائی سے نکلیں گے ورنہ تو اللہ رحم کرے بڑے مشکل چیزیں نظر آنے شروع ہوگی ہیں کیا علی what is that stake دیکھیں stake پہ یہ ہے کہ آپ ان بچوں کو جس طرح کی بھی ٹریننگ دے رہے ہیں ان سالوں میں یہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ساتھ لے کے چلنا ساری زندگی ساتھ اور اگر اس عمر میں وہ یہ سمجھ جائیں کہ merit نہیں ہوتا آپ پیسے دے کر invigilator کو چپ کر آ سکتے ہیں آپ cheating کر سکتے ہیں آپ یہ shortcut لے سکتے ہیں تو وہ ساری زندگی shortcuts کے عادی ہو جائیں گے چاہے وہ medical school میں جائیں چاہے وہ کوئی کسی بھی profession میں جائیں ہوتا علی why do you think it is happening ہوتا کیوں ہیں یہ ہوتا کیوں دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ cheating کیوں ہوتی ہے cheating دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک rat race ہوتی ہے کہ زیادہ number لینا پھر جو لوگ تیاری نہیں کرتے papers کی پھر وہ last minute دیکھتے ہیں کہ avenues کیا ہیں دیکھیں ایک fair system میں یہ ہوتا ہے کہ جس نے سب سے زیادہ محنت کی ہوتی ہے اس کے سب سے زیادہ نمبر آنے چاہیے اب جس نے تیاری نہیں کی لیکن اس کے cheating کا موقع مل گیا اور جس نے محنت کی ہے وہ cheating نہیں کرتا تو obviously ایک undue advantage ہے کسی کے پاس تو ایک تو rat race ہوگی دوسرا پھر یہ ہے کہ جو short cuts ڈھوننے کی بات ہے اور third یہ ایک معاشرے کی بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہم numbers کے پیچھے ہم education کی sanctity کو بھول گئے ہیں کہ ایک امتحان کی تعلیم کی استاد کی اور اس تعلیمی نظام کی sanctity کو بھول گئے ہیں اور یہ اس لیے بھولیں کیونکہ اس تعلیمی نظام کو جس طرح handle کیا جا رہا ہے جس طرح exams لیے جا رہے ہیں جس طرح کتابیں پڑھائی جا رہے ہیں کتابوں کے اندر غلطیاں ہیں جس طرح teacher school سے چھٹیاں کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں feed کرتی ہیں اور end result وہ ہوتا ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ڈاٹر مقتاز صاحب علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ غلطی جو ہے سکولوں میں بھی موجود ہے اسات ازا کے بھرتیوں کے نظام میں بھی موجود ہے private سکولوں کے درمیان جو ایک ریس لگی ہوئی ہے زیادہ اچھے کارکردگی دکھانے کی اس میں بھی موجود ہے کیا کہتے ہیں آپ بالکل صحیح کہتے ہیں یہ اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہو سکتی یہ جھتی چھپی چیز تو نہیں ہے بلکہ میں تو کہوں گا جاگو بھئی پاکستانی یہ جاگو یہ کیا ہو رہا ہے مطلب ہے کہ اگر ہم نے اس چیزوں کو نہ روکا آج تو جو بچارہ شخص آدمی محنت کلتا ہے لوگ اس کو بے فکر سمجھ دیں آج تو سیدھے راستے پہ چلتا ہے وہ اکیلہ رہ جاتا ہے آج براہی عاموں کے اثر کہتے ہیں یہ بے فکر ہے کیا زیادہ ہوتا ہے ہم دیکھو نا کسا نہیں کر رہے ہیں اور معاشرہ اس کو رسلہ دیتا جا رہے ہیں یہ چھوٹی چیز نہیں ہے اس طرح یہ امپیکٹ نہیں ہے جب ہی اپنے ساتھ لے کے چلے گا یہ ہماری ناسکور پوری معاشرے کو اور پورے ملک کے لئے خطرناک ڈاٹ صاحب یہ بچے جب کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جائیں گے وہاں پہ بھی یہ اپنا کام دکھاتے رہیں گے بالکل دی جب یہ ٹیچر بنیں گے جب یہ داستر بنیں گے وہاں بھی دکھائیں گے جب یہ یورکریسی میں آئیں گے وہاں بھی دکھائیں گے میں معافی چاہتا ہوں میں اپنا سوال ٹھیک طریقے سے آپ تک نہیں پہنچا سکا مجھے اجازت دیجئے میں ریفریز کر دوں وہاں پہ بھی انوائرمنٹ ماحول جو ہے وہ انہیں یہ اجازت دے گا کہ وہ یہی کام کرتے رہیں تب دیکھیں جب معاشرے میں اس طرح سے لوگوں کی مجارٹی ہوتی جائے گی تو ماحول تو خود بنا لیتے ہیں ماحول ہوتا کیا ہے وہ لوگ خود ماحول وہی ایوال پر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جب جیسے یہ برائی جہدہ سرائیت کرتی جائے گی تو ماحول خود بہت ہر سٹیک پنتا جائے گا ٹھیک ہے اب کوئی طریقہ کار موجود ہے جی ہمارے پاس طریقہ جی روثلس اکاؤنٹیبیلٹی روثلس تو اس کو روکنا پڑے گا بائی فورس بھی روکنا پڑے گا مورالی ایتھیکلی سب کو اپنی ذمہ داری دوبانی پڑے گی پھر ورنہ جو ہم نے چور دی ہے پاکستان میں کہ یہ فلانے کی ذمہ داری ہے فلانے کی ذمہ داری ہے ہم نے صرف اتھنٹیبیلٹی پھائی کرنا ہے وہ غلط ہے ہم پھلی پل آپ کو بھی میڈیا بڑا اس وقت سرانگ ہے آپ کو کوچنا یہ ہر ایک کام میں بھلے وہ یورسٹی کر رہا ہو بھلے سالجی سکول دکھائیں لوگوں کو تاکہ ایک خوڑا سا جیفنس ہو پیاری ہم تو ریکارڈ ہو رہے ہیں علی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ ماشرے کو میرا خیال ہے یاد کرانے کی ضرورت ہے یہ کتنی بڑی برائی ہے جو ہم بھول چکے ہیں ہم کیوں بھول چکے ہیں کیونکہ اس کمپلیسٹنس کی وجہ سے اس کمپلیسنسی کی وجہ سے جو اتنے سالوں سے چلتی آ رہی ہے اور اس میں ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے کہ میڈیا کا بھی رول ہے کہ ہم ایڈوکیٹ کریں لیکن جب تک لیکن جب تک آپرچونٹی ایویلیبل ہوگی کسی کے پاس بھی غلط کام کرنے کی یا شارٹ کٹ لینے کی لوگ اس کو لیں گے اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ اس کو ختم کریں اس کی ایک بڑی سمپل اگزامپل یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نورمل روڈز پہ ڈرائیف کریں تو لوگ اشارے بھی توڑ لیتے ہیں رولز بھی توڑ لیتے ہیں موٹر میں پہ جاتے ہیں تو قدرے سیٹ بیلڈ بھی مان لیتے ہیں بہتر ڈرائیف کرتے ہیں تو سمیلیلی اگر سسٹم ایسا ہو جس کے اندر اکاونٹیبیلیٹی ہو جس کے اندر یہ شارٹ کٹس اویلیبل نہ ہوں تو پھر یہ پروبلم بھی حل ہو جاتا ہے اور اس کا ایک اور جو بہت برا اثر ہے کہ جو واقعی مہنتی بچے ہوتے ہیں دیکھیں جو شارٹ کٹ لیتا ہے وہ شاید کسی پوست پہ پہ پہنچ جائے کوئی جاوب ایکوائر کر لے پاس ہو جائے لیکن وہ ٹیلنٹیڈ نہیں ہوتا جو ٹیلنٹیڈ بچے ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں جو چیٹنگ نہیں کرتے وہ پھر اس سسٹم سے مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی کانٹیبیوشن ہے میرے بہت سارے دوست جو بہت مہنتی ہیں بہت ٹیلنٹیڈ ہیں وہ پھر باہر چلے جاتے ہیں برین ڈرین ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر انہیں ایک فیر سسٹم ملتا ہے جس کے اندر وہ اپنی محنت کے بنا پر جا سکتا ہے شکایات کرتے رہ جاتے ہیں علی مہن نوازش صاحب ڈاکٹر مختار احمد صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا ناظرین دونوں مہمانوں نے بات کی کہ جو محول ہے وہ اجازت دیتا ہے آپ کو آپ شروع ہو جائیے اپنے وزیر آزم سے پاناما پیپرز سے پیسے باہر بھیجنے والے معاملات سے سویس بینکوں سے کرپشن سے سندھ کے اندر آپ دیکھ لیں ابھی بیل ہو گئی پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رکن اور عاصف علی زرداری صاحب کے دوست ڈاکٹر آسم صاحب کی شرجیل میمن صاحب کی کہانی سن لیجئے میاں صاحب کے نیپ کے کیسز زرداری صاحب کے ایس جی ایس کو ٹیکنا کے کیسز تو یہ وہ محول ہے جس کے اندر آپ کے بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میڈیا کو بھی سن رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جب الاؤنس آپ اوپر دیتے ہیں تو نیچرلی نیچے بھی سپیس کریئٹ ہوتی ہے وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا ناظرین بریک کے بعد آئیں گے تو آپ ہمارے ساتھ یہ ضرور جانئے گا کہ لوگ میتوں کو منرل وارٹر پر منرل وارٹر سے نہلانے پر کیوں لی جاتا ہے کتنی بڑی ضرورت ہے پانی کی اور یہ خود انہوں نے ایڈمیٹ بھی کیا ہے کہ ایک سو تریپن ملین لیٹر ان کو چاہیے ہوتا ہے اور یہ صرف تریپن دے رہے ہیں سارے یہ گارمنٹ اپارٹمنٹس ہیں یہاں پہ لوگ کانسٹ ایڈیا ہے یہاں پہ پانی نہیں آتا ہے یہاں پہ لوگوں کو میتیں جو ہیں وہ منرل وارٹر کے ساتھ پانی لے کے دے رہے ہیں یہ کیا ہے بار بار توجہ دلانے کے باوجود ان کے کانوں پہ جو تک نہیں رہیں گی انہوں نے اسلام آباد کو کربلا بنایا ہے ناظرین جو ابھی آپ شکایات سن رہے تھے یہ اسلام آباد میں پانی کے حوالے سے شکایات تھیں ویسے تو عمومی طور پہ پاکستان کے اندر سندھ کی بات کر لیں پنجاب کی بات کر لیں فارمرز کی بات کر لیں تمام لوگوں کو پانی کی شکایت رہتی ہے کراچی کی بات کریں تو مختلف ایریاز کے اندر شورٹیج موجود ہے اور اب جون جون درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے یا گرمی کا سیزن آتا جا رہا ہے مزید قلت میں اضافہ آپ کو نظر آئے گا کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر اسلام آباد جو کہ وفاق کی نمائندگی کرتا ہے وہاں پہ پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے تو باقی ملک کے اندر آپ پانی کے حالات جو ہیں بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوں گے اسلام آباد کے اندر اگر آپ بات کریں جن علاقہ جات کی جہاں پہ کمی ہے پانی کی اس وقت آئی ٹین ہے آئی ایٹ ہے جی سیون ہے جی نائن ہے جی ٹین ہے جی الیون ہے اور بھی علاقہ جات ہیں جو کہ اس لسٹ میں درج ہیں آج ہم نے شیخ انصر عزیز صاحب میر اسلام آباد چیئرمن سی جی اے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اسلام آباد کے پانی کا مسئلہ ہے کیا اور آپ کب تک حل اس کو کرتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ پانی پانی کرتے نظر آ رہے ہیں جی پہلے تو میں یہی عرض کروں گا کہ جو آپ نے خود فرمایا کہ پانی کی جو شارٹنگ کا مسئلہ ہے یہ صرف کوئی اسلام آباد کا نہیں ہے ہر جگہ پہ پانی کی شارٹیج ہے اور پانی کا پروبلم آ رہا ہے اور اس کی جو وجہ وہ یہ ہے کہ جی کہ بارشیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں اس کی وجہ سے وارٹر لیول جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا جس وقت سمیلی ڈائم کا جو لیول ہے اس وقت بور ڈاؤن ہے ہمارا جو ریکوائیڈ لیول تھا اس سے بڑا ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے ہمیں اس کی جو سپلائی تھی اس کو کم کرنا پڑا کٹ کرنا پڑا اسی طرح سے جو خانپور ڈائم کا تھا جو خانپور ڈائم سے جو پانی آتا ہے بسکلی دو سورسز ہیں ہمارے اسلام آباد کو پانی اسلام آباد کو جو پانی دیتے ہیں اس میں ایک سمیلی ڈائم ہے ایک خانپور ڈائم ہے اور تیسرا جو ہے وہ ٹیویلز جو ہیں ہمارے جو انٹرنلی ہم نے بدن اسلام بڑا ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ بیشتر ٹیویلز جو ہیں وہ خراب آپ کو ملے جی بالکل ایک سو نوے یا بانوے میں سے بیشتر ٹیویلز خراب تھے جی ون نائنٹی ٹو جو تھے ٹوٹل ہمارے ٹیویلز ہیں اور اس وقت جب ہمیں ملے اس وقت سو سے زیادہ جو تھے یہ خراب تھے کوئی ساٹھ ستر کے قریب جو تھے یہ آپریشنل تھے کیا بجاتے ہیں پیسے نہیں دے رہے تھے حکومت ان کو ٹھیک کرنے تھے جی اس وقت جب ہمیں ملا میر آفیس کو جب یہ وارٹ سپلائی کا جب سسٹم ملا ایک سال پہلے تو اس میں میں یہ عرض کرنا ضروری بھی سمجھتا ہوں اور اپنے اسلامباد کے جو عوام ہیں ان کو میں بتانا بھی چاہتا ہوں کہ اس وقت جو وارٹ سپلائی کا جو سسٹم تھا اسلامباد میں that was the most neglected system اس میں کوئی بھی کسی کی کوئی توجہ نہیں تھی اور اس کے اوپر کوئی کوئی فنڈنگ نہیں تھی اور جو لوگوں نے جو کام کیا ہوا تھا میں یہاں پہ یہ بھی بتانا ضروری سبجھوں گا کہ جو سوقت جو last year 30 year of june کو انہوں نے جتنے بھی contractors تھے جنہوں نے کام کیا ہوا تھا ان کو payment دگ نہیں کی گئی تو اس کی وجہ سے جو problem تھا وہ بڑھتا گیا اور یہ چیزیں جو ہیں وہ contractor کو تو payment تب ملے گی جب آپ funds issue کریں گے جی بالکل نہیں میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ جو last government last ہمارا جو تھا regime تھی جو سیریے میں ان کو پتا تھا یہ ساری جو سسٹم ہے یہ transfer ہو رہا ہے metropolitan corporation کو تو جو جو چیزیں metropolitan corporation کو transfer ہو رہی تھیں intentionally اور انہوں نے ان کو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ funds provide نہیں کی ان کو payments نہیں کی جس کی وجہ سے جو جو contractors سے basically یہ rate running contract ہوتا ہے جو پورا سال جہاں جہاں پہ بھی problem ہوتی رہتی ہے تو وہ اس کو contractors ہے اب 192 میں سے کتنے آپ نے ٹھیک کر دی ہے اب بھی اس تو کہ ہمارے تریبن 60 کے roundabout جو ہیں وہ خراب ہیں ساٹھ ابھی بھی پورے استعمالات میں ساٹھ ابھی بھی at the moment جو ہیں وہ خراب ہیں کچھ میں سے یہ کچھ major faults ہیں کچھ من معنی faults ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ repair کرتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ رپیز بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ اتنے زیادہ ان کی quantity ہے اور کبھی کسی چیز کی problem ہوتی ہے کبھی motor خراب ہوگی کبھی اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں تو وہ ہمارا ایک permit procedure ہے کہ جی اس میں جو ہے نا یہ ساتھ ست رپیز بھی ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے سیملی ڈیم کو کیا ہوا سیملی ڈیم کا water level down ہوا ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں سے تو اب ایک قطرہ بھی نہیں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے بالکل آ رہا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کارہ لیکن ہم نے اس کو جو supply آ رہی تھی daily basis پہ اس کو کم کی ہے جس کی وجہ سے آج کل shortage آ رہی ہے کیونکہ اس کا جو level تھا وہ required level سے کم چلا گیا تو جتنی بھی ہم daily supply کرتے تھے اسلامباد کو وہاں سے وہ اس کو ہمیں کم کرنا پڑا بیسکلی یہ تھا کہ پہلے وہاں سے اگر ہم 34 million per day اسلامباد کو supply کر رہے تھے تو ابھی ہم اس کو 24 کر رہے ہیں اسی طرح خانپور ڈیم تھا خانپور ڈیم سے کشی ہے وہ بابڈا ministry سے بھی لگی ہوئی ہے وہ بجلی نہیں پوری کر پا رہے ہیں اور آپ کا بھی پانی روک دیا روک نہیں دیا مجبوری ہے کیونکہ level ہی نہیں ہے جو required level ہوتا ہے اس کو آپ کو maintain کرنا پڑتا ہے لیکن کوئی فارمولا تو لے ڈاؤن کیا ہوگا نا جی کہ اس صورتحال کے اندر اتنا پانی ہمیں ملے گا اتنا پانی بابڈا روک سکتی ہے بلکہ اسی فارمولے کے تحت ہی ہمیں پانی انہوں نے کٹ کیا ہے ہمارا تو اسی فارمولے کے تحت ہی ہم نے آگے جو ہے وہ جو سپلائی تھی اس کو روک ہے کہ اگر فرد کے لئے کر اس میں انہیں اگر سپلائی نہیں رکھتے اور خدا نہ خواستہ بارشیں اور نہیں ہوتی ہمارا جو تھا وہ جو ٹیوبلز تھے وہاں سے ہمارا ان کا چونکہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بھی لیول ڈاپ ڈاون ہو گیا جو وٹر لیول ہوتا ہے ادھر سے بھی پانی کام آ رہا ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس وجہ سے یہ شارٹی جو تھی آپ کس طرح فل فلن کریں گے یہ شارٹی یہ تو شارٹی جا گئی آپ کہہ رہے ہیں پہلے سے بھی موجود تھی اب زیادہ اگریویٹ ہو گیا آنے والے دنوں کے اندر گرمی بڑھے گی تو یہ زیادہ خراب ہو جائے گا جی ہم اس کو اپروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی ہم نے یہ کیا کہ جی کہ اس کو پہلے بھی کر رہے تھے ابھی یہ نہیں کہ جی کہ ابھی یہ کوئی انہی دنوں میں میں نے شروع کیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو فورسی کیا ہوا تھا کہ جون جون گرمی آئے گی پانی کا پربلم بڑھے گا اور جو ہمیں شارٹیج ہوگی تو ہمیں اس کے لیے کرنا پڑے گا لو کاسٹ ایریاس کی ابھی شکایت آپ نے سنی کہہ رہے تھے کہ جی لو کاسٹ ایریاس کے اندر نہیں پانی آرہا باقی آپ اسلام آباد کو دے دیتے ہیں تو جہاں پہ فلیٹس ہیں وہاں پہ پانی نہیں دیتے یہ کیا بچہ ہے میرا نہیں خیال کوئی ایسی بچہ ہے جی کہ کیونکہ ہر ایریے کے جو ایک سپیسیفائیڈ پیریڈ ہے سپیسیفائیڈ ٹائمنگز ہیں اور سپیسیفائیڈ ان کا سورس آف وٹس پلائی ہے تو وہ کسی کو سمیلی ڈیم سے پروائیڈ کیا جاتا ہے کسی کو خانپور ڈیم سے پروائیڈ کیا جاتا ہے کسی کو ٹیول سے پروائیڈ کیا جاتا ہے تو وہ تو ان کو ہم کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کیونکہ اس میں دراب ڈاؤن کی وجہ سے راول ڈیم سے نہیں کر رہے ہیں پانی سے نہیں راول ڈیم سے پنڈی جاتا ہے پنڈی جاتا ہے جی وہ پنڈی جاتا ہے وہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں شورٹیج پوری کر رہے ہیں وہ ٹینکرز کے ثروہ ہو رہی ہوگی جی میرے والا ہم شورٹیج جو ہے وہ ٹینکرز کے ذریعے پوری کر رہے ہیں اور ٹینکرز بھی آپ کے خراب ہیں چھتیس میں سے ایکیس پانی کے ٹینکرز نجی اس وقت تیس ٹینکرز ہمارے جو ہے وہ اس وقت آپریشنل ہے اور انفیلڈ ہے اس میں یہ تھا کہ جی ہم نے ان کے جو جو خراب تھے وہ ساتھ ساتھ ہم اس کو ٹھیک بھی کرو所以 کچھ ٹینکرز تھے جو کرتے ہیں اگر آپ پانی نہیں پروائیڈ کر سکرے اسلام آباد کے ریزیڈنٹ آ ایریاز کو ریزیڈنچل ایریاز کو تو پھر آپ پانی آ ان سے کاؤسٹ ریکاور کرتے ہیں ٹینکرز جاتے ہیں پانی بھرتے ہیں آپ ان سے پیسے لیتے ہیں جی اس میں ہنڈرڈ روپیز چارجز چارجز ہیں ایک گھر کے اس میں ون تھرڈ اس میں وہ ٹینکر جو ہے وہ پروائیڈ کیا جاتا ہے جو ہمارے پاس اطلاع اس میں تو کہتے ہیں کہ ساڑھے تین سو سے پانچ سو روپیے کی پرچی بھی تمہار دیتے ہیں ہمیں نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہنڈرڈ روپیز پر ہاؤس جو ہے وہ اس کے چارجز ہیں اچھا اگر یہ تمام کام کر لیے جائیں اسمبلی ڈیم والا معاملہ لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی آئے گا تو وہ بھرے گا تو تب ہوگا ابھی بارشیں جو ہیں وہ کب ہوں گی کب بھرے گا تو مینوائل کیا آرینجمنٹ آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے اس کے لیے جی دو ہمارے پلانز ہیں پانی کی شورٹیج کو پورا کرنے کے لیے کچھ ایک کچھ شورٹ ٹوم ہیں اور کچھ لانگ ٹام ہیں جو شورٹ ٹوم ہیں اس میں ہم یہ کہ ہمارے جو اٹیویلز ہیں ان کو فرک پہ ٹھیک کروا رہے ہیں اور سیکنڈ لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ جن ایریاز میں پانی آویلیبل ہے ڈاؤن ڈی گراؤنڈ وہاں پہ ہم نے اٹیویلز لگانے کا پروگرام اللہ رہے ہیں تو پھر وارٹ ٹیبل تو اکراس ٹا کنٹری میرا خیال ہے جی بہت ڈیپلیٹ ہو گیا بہت نیچے چلا گیا وہ تو لوگوں کو تو پتہ نہیں کتنے کتنے صوف آہ فیٹ جو ہے وہ خدائی کر کے تو پانی نکالنا پڑتا ہے جی بلکل اٹس کے لیے یہ کہ آپ کو اس کی جو جو پائپس ہوتی ہیں جو اس کی دیپ تو بڑھانی پڑے گی لیکن یہ ہے کہ جی اب وہ اس میں کچھ میں جہاں پہ پانی اسلامباد میں آویلیبل ہے تو وہاں پہ ہم نئے ٹیویلز لگا کے تو وہاں سے ہم باٹ سپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں فر ایزامپل کونسے ایریاز ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ نئے ٹیویلز لگانے کی سوچ رہے ہیں اس میں جی ہمارے پاس کچھ ٹنول کے پاس کچھ ایری ہے جھنگی سیدہ ہیں وہاں پہ پانی ہمارے پاس آویلیبل ہے پھر ہمارے کافی سرے ٹیویلز جو ہیں وہ پونہ فقیرہ میں لگے ہوئے ہیں جہاں سے ہم پانی اسلامباد کو دیتے ہیں تو وہاں سے بھی ہم جو ہے وہاں پہ بھی نئے ٹیویلز لگا کے اور وہاں پہ بھی ہم اسلامباد کو پانی سپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں کونسا منصوب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے پچاس سال تک اسلامباد کا پانی جو ہے اس میں کمی نہیں ہوگی اس میں جی یہ جو لانگ ٹرم منصوب ہے یہ کافی میں اس کا تھوڑا بیک گرنڈ بھی بتانا یہاں پہ ضروری سمجھ ہوں اپنے عوام کو کہ یہ غازی بروتھا سے اسلامباد کو پانی سپلائی ہونا تھا یہ منصوبہ کنسیو کیا گیا تھا جب پرائمیسٹر نوازشی صاحب کی پہلی گورنمنٹ تھی تو لیکن وہ تب سے یہ سارا جو ہے اس کو لنگرن ہوتا گیا اور نہیں ہوا لیکن لیٹلی جب بھی کچھ چھ آٹھ میں پہلے جب میں مجھے میر کا چارج ملا تو میں نے پرائمیسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی تو اس وقت یہ تھا کہ یہ جو تھا کونسل اف کامن انٹریسٹ میں جو تھا اس کی وہ معاملہ رکھا ہوا تھا کیونکہ سندھ اس پہ اگری نہیں کہا رہا تھا کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے ہمیں فورن فنڈنگ بھی چاہیے اور فورن ڈونرز بھی چاہیے تو فورن فنڈر فنڈنگ اور ڈونرز اس وقت تک نہیں آتے جب تک آپ کا پورا انٹرنلی آپ کا یہ سارا جو ہے کتنی کتنی اس میں دیر لگے گی اس منصوبے میں دیکھیں جی اس میں ابھی تقریباً چھ مار لگ جائیں گے ہمیں 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 اس کے پروسس میں ابھی جیسے ہیں کلومیٹرز کا یہ ٹوٹل لیندھ ہے جو پانی آنا ہے وہاں سے غازی گرمیوں میں آپ لوگوں سے کیا کہیں گے کیا کریں وہ پانی کے حوالے سے پانی کا استعمال جو ہے وہ بہتر طریقے سے کریں دیکھیں جی اس میں میں بالکل اپنے جو لوگ ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ لوگ ہمارے شور تو بہت بچاتے ہیں بجا شور مچاتے ہیں کہ جی کہ پانی نہیں ہے لیکن لیکن اب دوسرے وہ شیخ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میتوں کو میرل وارٹرزیں نہلا رہے ہیں سر میں اس میں آز کروں کہ آپ بھی اسلامباد میں رہتے ہیں آپ خود بھی اگر صبح کے ٹائم نکلیں اگر آپ دیکھیں کہ لوگ کس بے دردی سے پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ اب یہ لوگ شور مچا رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے لیکن اب صبح گزرے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جی لوگ اپنے ڈرائیوز دھو رہے ہیں اپنی گاڑیاں دھو رہے ہیں اور ہمارے ہم نے پوبک سرویس میسیجز بھی چلائے ہیں ہر جگہ پہ ان بھی ریکویسٹ بھی کیے کہ جی آپ ٹھیک ہے شورٹیج ہے لیکن آپ کا مستقی پانی جو آپ کو ملتا ہے اس کو تو پرزرب کریں اس کو تو ضائع نہ کریں تو میری اپنے عوام سے یہی گزارش ہے کہ پانی کو ضائع مت کریں ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد ہم ان کو جو ہے جتنا ہم کنزرویشن دنیا کے اندر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک بڑا زبدست آئیڈیا ہے لیکن پانی کی سپلائی جو ہے وہ تو حکومت کا فرض ہے جی بالکل ہمارا فرض ہے اور ہم اس کو پورے طریقے سے نبھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں لیکن سیچویشن ہے پانی کم آ رہا ہے اور پانی نہیں اور جن لوگوں کو پانی ملتا ہے اگر وہ اس بے دردی سے استعمال کریں تو میرا خیال ہے ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ جی وہ ان چیزوں کا خیال مزیر آزم صاحب سے آپ نے شیئر کیا کہ یہ دیکھیں جی یہ وفاق کا capital ہے اور اس کے اندر پانی کا یہ حال ہے تو مدد کریں ہماری کیا کہتے ہیں جی بالکل وہ تو ہر اس مسئلے پر ہماری مدد کرنے کو تیار ہیں ان کی مدد ہمیں حاصل ہے کہ جو بھی کسی بھی فلاہی کام کے لیے یا کسی بھی بہتری کے لیے اور یہ جو میں آپ کو غازی برثوالہ بتا رہا ہوں اس میں ان کا پرسنل انٹریسٹ تھا تو انہوں نے خود پرسنل انٹریسٹ لے کے سی ایم سن سے بات کی اور ان کو اگری کیا اس بات پر کہ جی آپ اس کو اپنا جو شیئر ہے اس میں سے الاؤ کریں تاکہ ہم اسلامباد کے لیے یہ پانی کیا سیسٹ جو تھے تو انہوں نے اس پات پر اگری کیا اور پھر یہ جو پورا تھا منصوبہ یہ اپروو وہاں سے لاسٹلی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آنے والے دنوں کے اندر پانی کے حوالے سے سیچویشن آہ مزید جو ہے خراب ہونے جا رہی ہے آہ یا چھ مہینے آٹھ مہینے بعد بہتر ہو جائے گی کیا میسیج کیا ہے دیکھیں سیر میرا میسیج جہی ہے اپنے اسلامباد کے لوگوں سے کہ ابھی فوری طور پہ جو ہے فی الحال جو پوزیشن ہے اگر بارشیں کم نہیں ہوتی تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ اس کو جو ہے وہ پانی کو کٹ کرنا پڑے اور زیادہ کٹ کرنا پڑے جس کا مطلب ہے اسلامباد کے اور ایریاز بھی اس کی رینج میں آ سکتے ہیں نہیں اس وقت جیسے آپ وہ کچھ کہہ رہے تھے جی کہ فلانی جگہ پہ پانی ہے اس جگہ پہ نہیں ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اگر ایفیکٹیڈ ہیں تو پورے ایریاز ایفیکٹیڈ ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہ میئیز لیے ہیں کہ جی ابھی ہم جو ہے وہ جیسے اس کی جو ایلیکل جو وارٹر کنیکشنز ہیں وہ ہم کٹ رہے ہیں جو سرسٹیشنز ہوگا رہے ہیں وہ ہم بند کر رہے ہیں تاکہ پانی کا زیاد جو ہے وہ کم سے کم ہو اور ہم اپنے لوگوں کو صحیح فیسیلیٹی پروائیڈ کر سکیں اور کیا کریں لوگ جن کو شکایت ہے پانی کے حوالے سے اس میں جی ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی بلکل جی ٹینکرز ہمارے جتنی بھی ہماری انکواریز ہیں وارٹر کی وہاں پہ اس وقت ہمارے ٹونٹی فور سیون جو ہے وہ جو ہمارا سٹاف ہے وہ آویلیبل ہے اور جو بھی ان کی کمپلینٹس آتی ہیں اور جتنی بھی ہماری ڈیلی کمپلینٹس آتی ہیں ٹینکرز کی سب کو سپلائی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے شیخ انصر عزیز صاحب بہت شکریہ ہمارے لیے ناظرین پانی کے حالات ملک کے اندر اچھے نہیں ہیں بہت عرصے سے ریپورٹس موجود ہیں کہ پاکستان جو ہے پانی بہت کم ہوگا ڈراؤٹ لائک سیچویشن بھی امرج ہو سکتی ہے ہوئی بھی ہے اب بنیادی سہولیات کے حوالے سے ہی اگلے سیگمنٹ کے اندر ہم بات کرنا چاہیں گے کل جماعت اسلامی جو ہے دھرنا کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے معاملات لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک نے ٹیریف میں اضافہ کر دیا ہے جس طریقے سے ریکوریز کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور معاملات جو کراچی کے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر پرسوں سے کہہ رہے ہیں یکم اپریل سے ایک بڑی مہم شروع کرنے جا رہے ہیں حافظ نیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ صاحب اگر میں آپ سے پوچھ سکوں تحریک انصاف نے دھرنوں کا سلسلہ شروع کیا تو اس کے اندر میڈیا نے کرٹیسزم بھی کیا اب آپ بھی ان کو فالو کرنے والے ہیں دھرنوں سے نہیں مسئلہ ایشوز کی بات ہے کراچی کے عوام کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کوئی آواز نہیں ہے کہ الیکٹرک سے تنگ ہیں لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ موجود ہے دس دس گھنٹے بعض علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ گھنٹے ہو رہی ہے ابھی پینتیس ڈگری سینٹی گریٹ سے آگے بڑا ہے سارے جو ہے نا فیڈر ٹریپ ہونا شروع ہو گئے ہیں بارش کا پہلا قطرہ پڑتا ہے فیڈر ٹریپ ہو جاتے ہیں جو معاہدہ جو بعد میں سامنے آیا بیچا گیا تھا پہلے کے الیکٹرک کو کے ایسی کو تو اس وقت یہ تیپ آیا تھا کہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے ہم پاور جنریشن بھی کریں گے اور ٹرانسمیشن بھی ٹھیک ہوگی اور سپلائی بھی ٹھیک ہوگی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تانبے کے تار بیچ بیچ کر ان کو تو لوگ تانبہ چور کہنے لگ گئے ہیں آپ یعنی اور اسی طرح سے جو ہے وہ الومینیم کے تار لگاتے رہے ہیں اسی طرح انہوں نے ایک سو چونتیس عرب روپے کے نا جاہندہ ہیں ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں اپنے پروفٹ کو انہوں نے اس طرح بڑا لیا کہ سولہ عرب روپے میں یہ خریدا تھا ایک سو پچھتر عرب روپے میں اگلی کمپنی کو بیچ کے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں میٹر رنڈ کے نام پر سترہ عرب روپے کھالی ہے اسی طرح سے ملازمین کے بارے میں یہ تیپ آیا تھا کہ ان کو نہیں نکالا جائے گا ان کے چولے تھنڈے کر دیا ان کو نکال دیا اور عوام سے پندرہ پیسے فی یونٹ آج تک چارج کیا جا رہا ہے یہ پہتیس چالیس عرب روپے ہیں جو ہم سے لوٹے گئے ہیں فیول ایجسمنٹ چارجز کے نام پر باسٹھ عرب روپے انہوں نے کھالی ہیں حافظ صاحب نیپرا نے ان کو علاو کر دیا نا ریگولیٹر ہے وہ کہتے کر رہے ہیں نہیں نیپرا نے علاو نہیں کیا دیکھیں نیپرا ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور نیپرا یہ ان کے پاس جب ہیرنگ ہوتی ہے اس ہیرنگ کے اندر میں بھی پیش ہوا تھا جماعت اسلامی کی طرف سے واحد پولٹیکل پارٹی تھی جس نے وہاں پر جا کر اپنا پورا کیس پیش کیا تھا اور ہم نے نیپرا کو بھی کہا تھا کہ آپ نے پچھلے جتنے فیصلے دی ہیں ان میں نوے فیصد آپ کیا الیٹرک کو فیور دیتے ہیں لیکن جو دس فیصد فیصلے ان کے خلاف ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ پرسونی کرتے وہ کورٹ سے جا کے اسٹریلے آتے ہیں اور عوام کو کچھ بھی نہیں ملتا تو اس لیے نیپرا ڈائریکلی یا انڈائریکلی ان کے ساتھ مل کر ہی کراچی کے عوام کے دشمن بنے ہوئے ہیں دیکھیں آپ دھرنے کی بات کرنا ہے نا ہم کہاں جائیں جب اسی گز کے مکان پہ تین چار مرلے کے مکان پہ رہنے والے آدمی کے گھر پہ بلاتا ہے نا ڈیڑھ لاکھ روپے کا تو وہ جب جاتا ہے کے الیکٹرک کے آفیس میں تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا اس کا مسئلہ حل کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اس نے کہتا ہے بل تو تمہیں دینا پڑے گا چاہے لاکھ ہے یا ڈیڑھ لاکھ ہیں ہاں ہم قسطیں تمہاری باندھ دیتے ہیں کوئی ادارہ موجود نہیں ہے بیس ہزار ایک سال کے اندر وفاقی محتصف کے پاس جو ہے وہ کیسیز گھیں کیا الیکٹرک کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں اب کیا الیکٹرک کہتا ہے کہ جو ہے وہ وفاقی محتصف کو تو یہ ایتھارٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے خلاف فیصلے دے وہ کورٹ میں جا رہے ہیں اس پر تو آپ ان کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ کوئی ان کے خلاف فیصلہ نہ دے سکے کوئی ان کے خلاف بات نہ کر سکے اور یہ ارپوں کھرپوں روپے لوٹتے رہے ہیں کراچی کے عوام سے ہمارے پیسے بھی واپس نہ کریں ہمارے ٹیریف میں اضافہ کرتا رہے ہیں ایک سے لے کر تین سو یونٹ میں استعمال کرنے والے تو ستہ رسی فیصد لوگ ہوتے ہیں نا غریب اور متوسط طبقے میڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان میں تو آپ نے جو ہے وہ تقریباً تیس سے لے کر اسی فیصد اور نوے فیصد تک اضافہ کر دیا اور دھوکہ آپ یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے ٹیریف میں کمی کر دی ہے پھر دیگر ذرائع سے جس طرح سے پھر انہوں نے پارٹیوں کے بدماش اور اسکری ونگز پر مشتمل لوگوں کو ریکاوری افسر بنایا ہوا ہے ہر علاقے کو بانٹ دیا ہے کہ یہ تم لے لو تم یہ تم لے لو اور اس طرح ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھتی آپ دیکھیں کراچی میں ہڑتالے ہوئیں لیکن کیا الیکٹرک کے خلاف کوئی ہڑتال نہیں ہوئی کراچی میں قائد کو یہ کہہ دیا ہے قائد کو وہ کہہ دیا اس کے اوپر شہر بند ہو جاتا ہے کہ آج تک کسی نے بات نہیں کی کہہ الیکٹرک بیچا تھا مشرف نے ایمکیوم کے ساتھ مل کر اس وقت مصطفیٰ کمال سٹی ناظم تھے اور ایمکیوم کی وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی حکومت تھی گورنر بھی ان کا تھا پھر اس کے بعد زرداری نے اس کو دوبارہ بیچا یعنی کراچی کے لوگ بک رہے ہیں فروغ تو رہے ہیں اور وہ آواز بھی نہیں اٹھا سکتے اور ان کی آواز بند کرنے کی جتنی کوششیں ہو سکتے ہیں وہ ساری کوششیں کی جاتی ہیں اس لیے ہم یہ آواز بلند کرنے کے لیے دھائی کروڑ لوگوں کے ترجمان بننے کے لیے ہم نے جو ہے وہ دھرنے کا اعتمام کیا اور اس دھرنے سے پہلے ہم نے سارا ہمور کیا ہے ہم نیپرا میں گئے ہیں ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں ہم نے جگہ جگہ کھولی کچیریاں کی ہیں عوام ہمارے سامنے اپنے مسائل لے کر آتے ہیں ہم کس سے ریزول کرو ہیں حافظ صاحب آپ بجا کہہ رہے ہیں آپ نے یہ تمام تمام جگہوں پہ آپ گئے ہوں گے لیکن کراچی کے اندر صرف بجلی کا مسئلہ تو نہیں ہے کراچی کے اندر اور بھی مسائل موجود ہیں کچھرا جو پڑا ہے کراچی کے اندر پانی موجود نہیں ہے عوارہ کتوں کا وہاں پہ راج ہے ٹریفک کے معاملات جو ہیں نظام زندگی درم بھرم کر دیتے ہیں یہ تمام مسائل بھی تو موجود ہیں سب کو ایڈریس کریں گے ہم جو یکم تاریخ سے اسی یہ سمجھ لیں 31 مارچ سے ہماری رابطہ عوام مہم شروع ہو رہی ہے جس میں دھرنے بھی ہوں گے تجاج بھی ہوگا ماس کانٹیکٹ بھی ہوگا دور ٹو دور بھی جائیں گے کورنر میٹنگز بھی کریں گے کمیٹیاں بھی بنائیں گے اور اپنے آبادی اور محلے کے لوگوں سے مل کر لوگوں کے پانی کے بجلی کے گیز کے لائن آرڈر کے ان تمام ایشیوز کو لوگوں کے ساتھ مل کر حل کریں گے جماعت اسلامی شہر کو اب ان لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتی جو شہر کو لوٹ رہے ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ ایم کیو ایم ہو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں میدان میں ہم ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں ہم نے شہر کے خدمت رشنیوں کو بحال کیا ہے اس میں پارگز بنایا ہے جن پر بعد میں چائنا کٹنگ ہو گئی ہم نے یہاں پر کھیل کے میدان سجا ہیں نوجوانوں کے لیے یوٹ کے لیے جس کو بعد میں قبضے کر لیے گئے اب یہ وقت ہے کہ جس میں ہم کنفیوز نہیں رہنے دیں اور باقاعدہ ایک بڑے پیمانے پر عوام کے ساتھ مل کر اپنے حق کے لیے نکلیں ساری چیزوں پر بات کریں گے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دس چیزوں کو ملا کر بات کرتے ہیں نا تو چیزیں کنفیوز ہو جاتی ہیں اسی لیے ہم نے کے الیکٹرک جو سب سے بڑے دہشتگرد ادارے کے طورت میں سامنے میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ جماعت اسلامی ہے یہ دہشتگرد ادارے کے صورت میں سامنے آیا ہے کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے غریب کو مار دیتے ہیں یہ لوگ بالکل اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر علاقے میں کنڈا لگا کے چلے جائیں بل میں کیوں ادا کروں گا بھئی کنڈا تو آپ کا حملہ لگاتا ہے اور ذمہ داری میری ہے کہ میرے علاقے میں کنڈا لگا ہوا ہے تو میں چور ہو گیا اس لیے یہ بدماشی اب نہیں چلے گی یہ اوور بلنگ اور یہ سلیپ سے فراڈ کیا جاتا ہے اس کو ریوٹ کرنا پڑے گا اور نیپرا اگر یہ کام نہیں کرے گی اور وفاقی حکومت جو برائراز ذمہ دار ہے اس بات کیوں یہ کام نہیں کرے گی تو عوام کریں گے اس کام کو انشاءاللہ آپ کو نیپرا نے کیا کہا آپ کو عدالت نے کیا کہا آپ گئے ان کے پاس ہم نیپرا میں گئے تیریف کا معاملہ تھا وہاں پر ہم نے پورا تحریری طور پر بھی اور جو بھی دلائل ہو سکتے تھے گفتگو میں وہ بھی ہم نے پیش کیے انہوں نے اس سے ایگریمنٹ بھی کیا یعنی انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کو ہم دیکھیں گے کنسیڈر کریں گے دو چیزیں انہوں نے ٹھیک بھی کی مثلا میٹر رنڈ کے نام پر جو پیسے لیے حصول کیے جا رہے تھے وہ سراسر دھوکہ تھا وہ انہوں نے واپس لیا ڈبل بینک چارجز استعمال ہو رہے تھے وہ انہوں نے لیکن جو پچھلے ہو چکے ہیں وہ بھی تو واپس ہونے چاہیے نا لیکن جتنی بقیہ چیزیں تھیں وہ کوئی انہوں نے تسلیم نہیں کی جس کے نتیجے میں کہ الیکٹرک کو مزید فیور دیا گیا ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیسی بات ہے کہ جنریشن تو آپ نے بڑھائی نہیں جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ساڑھے تین سو میگا وارٹ جو ہے وہ جنریشن کی مد میں بھی پیسے چارج کرتے ہیں حافظ صاحب جنریشن کی مد میں بھی پیسے چارج کرتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک موٹی موٹی بات کرتا ہوں نا ایک عام طالب علم جو ایکنومیس کا نہیں بلکہ عام پڑھا دکھا آدمی اس کے حوالے سے کہتا ہوں کہ سولہ عرب روپے میں انہوں نے کے الیکٹرک کو خریدا تھا آج یہ ایک سو پچھتر عرب روپے میں کیسے بیچ رہے ہیں یہ جو پروفٹ ان کا بڑھتے بڑھتے چالیس عرب روپے سالانہ ہو گیا ہے یونٹ بڑے نہیں لوڈ شیڈنگ کو الیمنیٹ نہیں کیا جنریشن بڑھائی نہیں تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ عوام کا آ رہا ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑ نچوڑ کر انہوں نے پروفٹ کمائیا ہے اور کوئی گورنمنٹ اس لیے کہ کیک بیکس کا نظام ہے یہاں پر یہاں وزراء بکتے ہیں یہاں پر ادارے بکتے ہیں یہاں پر نپرا جو وہ ان کے حق میں فیصلے دیتا ہے اور اگر فیصلہ ان کے خلاف ہو تو اس پر عمل درامت نہیں کرواتا اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا عدالتی نظام بھی لوگوں کو انصاف فرام نہیں کر رہا ہے ہم نے ڈیڑھ سال ہو گیا ہے سپریم کورٹ میں کیس کیا ہے لیکن ابھی تک شنوائی نہیں ہو رہی ہے ساٹھ ستر کیسز ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں فیصلے نہیں ہو رہے ہیں تو اس عدالتی نظام اس سے بھی اگر لوگوں کو انصاف نہیں ملے اس لیے ہم عدلیہ سے بھی کہتے ہیں کہ اس میں اتنا رول ادا کریں یہ دھائی کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے اس لیے ہم اب مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے لوگوں کو ساتھ ملا کر اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے دھرنا دیں گے اور اس کے بعد ہم مزید بھی اپنے لاحمل کا اعلان کریں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی کراچی کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور جماعت اسلامی جب دھرنا دیتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ کل لاک کر دیں گے اور آج انلاک کر دیں گے جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو الحمدللہ اس کے مطابق پھر لوگ اپنے مقاسد کے حصول تک جدو جہود کو جاری رکھتے ہیں حافظ صاحب اگر آپ سولی ہولی فوکس جو ہے وہ اس کے کے الیکٹرک کے اوپر رکھیں گے تو پھر لوگ پھر آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ آپ صرف ایک ادارے کو تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے اپنا حدف بنائے ہوئے دوسرے معاملات کے اوپر تو آپ نہیں جا رہے ہیں نہیں سب معاملات پہ ہم بات کر رہے ہیں جتنی ورکنگ ہماری پانی کے حوالے سے ہے مجھے کوئی اور پارٹی بتا دے جو بتا سکتی ہو کہ کراچی کیا ہے اور اس کے حل کے لیے کس نے کیا کیا ہے ہم نے کیا ہے ہم نے کراچی کو سو میلین گیلن پانی کیتھری کی صورت میں دیا تھا اس سے پہلے سو میلین گیلن پانی افغانی صاحب نے دیا تھا ہب ڈیم سے اور دو سو ساٹھ میلین گیلن کا منصوبہ ہم اس کی فیزیبلیٹی بنا کر شروع کر کے گئے تھے اس کو دو ہزار دس میں مکمل ہونا تھا جو دو ہزار سولہ میں جا کر شروع ہوا ہے ایم کی ایم کی سٹی گورنمنٹ رہی ہے مصطفیٰ کامال کی وہ کام نہیں ہو سکا وہ نہیں کروا سکے ان کے پچیس ایم اے پچاس ایم پی اے آٹھ سینیٹر گورنر مشرف کسی نے بھی اس کام کو انجام نہیں دیا پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم ہینڈ این گلفز رہے ہیں مل کر سارے کام کرتے رہے ہیں لوگوں کے مسئلے انہوں نے حل نہیں کروائیں انفرسٹرکچر کو انہوں نے بربا جتنی ورکنگ ہماری ماس ٹرانزٹ پروگرام کے حوالے سے کسی کی بھی نہیں ہے لیکن ہم ایک ایک ایشیوز بھی لے کر آئیں گے اور سب چیزوں کو ملا کر بھی جدو جوت کریں گے اصل میں دیکھیں کسی ایک جگہ سے آپ کو سٹارٹ لینا پڑے گا اور یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ کیوں ادارہ اگر لوگوں کی نگاہ میں ہیں اور اگر آپ اس کے اوپر توجہ دے کر اس مسئلے کو ریزولف کروائیں تو یہ اچھا ہوتا ہے بعض لوگ اس کو کنفیوز کرنے کے لیے ایک جنرل بات کریں گے اور جنرل بات کر کے جو ہے وہ ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے کہ کیا الیکٹرک انویسٹمنٹ کرتا ہے کیا الیکٹرک تو بہت سارے لوگوں کو خریدتا ہے اور اس نے تو بہت صحیح طریقے سے لوگوں کی قیمتیں ادار اگر کر کے اپنے خلاف اٹنے والی آوازوں کو دبایا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بھی کنفیوز کریں گے صورتحال کو اور کیا الیکٹرک کو بچانے کی کوشش کریں گے درحقیقت وہ کیا الیکٹرک کے ساتھ مل کر کراچی کے عوام پر ظلم کریں گے حافظ صاحب یہ الیکشن کی تیاری بھی گردانی جائے گی کیونکہ الیکشن کے قریب قریب باقی سیاسی جماعتیں میاں صاحب کبھی سندھ کے دورے کر رہے ہیں درداری صاحب لاہور میں بیٹھتے ہیں جا کے تو لوگ یہ بھی کہیں گے کہ آپ نے یہ اس موقع کے اوپر الیکشن کی تیاری کے لیے ایک اچھا ایشو جو ہے وہ ڈھونڈائے نہیں دیکھئے جب یہ کیا الیکٹرک بک رہا تھا نا اور جبر کا نظام اس شہر کے اندر موجود تھا اور کوئی آواز ایمکیوم کے خلاف نہیں اٹھا سکتا تھا اس وقت جماعت اسلامی ریکارڈ پرے ہم اس وقت بھی سڑکوں پہ دھرنے دے رہے تھے کہ اس کو نہیں بیچنا چاہیے اس سے حالات اچھے نہیں ہوں گے خراب ہوں گے جب ملازمین کو نکالا جارہا تھا اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے چولے تھنڈے مت کرو ہم ریکارڈ پرے ہیں ہم نے اس کے خلاف تحریک چلائی دی ہم نے رمضان المبارک کے اندر کیا الیکٹرک کے ہیڈ آفیس پہ دھرنا دیا تھا افسار بھی وہاں کی تھی اور ترابی بھی وہیں پڑی تھی اس وقت الیکشن نہیں ہو رہا تھا اس لیے یہ ایشو نہیں ہے اور جہاں تک الیکشن کی بات ہے ظاہر ہے کہ الیکشن لڑنا الیکشن میں اپنے اپنے لیے رائے اموہ کو ہموار کرنا اور لوگوں کو ساتھ مل کر کام کرنا مفاد پرست لوگوں کے لیے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جن کو ایک عرب روپے خرچ کر کے ایک سیڈ پر دس عرب روپے کمانے ہوں ان کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں کم از کم جماعت اسلامی کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اگر الیکشن میں کوئی نمائی مقام حاصل کرے گی تو وہ لوٹ کے کھا جائے گی اگر اس پورے عمل کے نتیجے میں جماعت اسلامی کراچی کی آواز بن جائے گی تو کراچی کے حقوق کو کوئی غصب نہیں کر سکے گا میں چیلنج کرتا ہوں ہمارے ایم ای ایز ایم پی ایز کراچی کا سودا نہیں ہونے دنگے چھک حافظ نیم الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی کہہ رہے تھے کہ کل دھرنا ہوگا شہرہ فیصل پر کے الیکٹرک کے کلاف جو دھونس اور دھانلی کر رہی ہے کراچی کے اندر بجلی کے معاملات میں اور ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ تمام ایشیوز کراچی کے اٹھائے جائیں گے یکم ایپرل سے یہ مہم شروع ہوگی جس کے اندر کارنر میٹنگز بھی ہوں گی احتجاج بھی ہوں گے اور ان کا کہنا تھا کہ جب جماعت اسلامی اس قسم کی تحریک شروع کرتی ہے تو وہ بڑی تحریک ہوتی ہے ہم بھی دیکھیں گے تحریک بڑی ہوگی آہ بادہ پورا ہوگا آہ کے نہیں اور دوبارہ بھی اس پر بات کریں گے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے فیصل شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ